السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر انقلاب ٹی وی کی یوٹیوب چینل پر ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ خوشمدید کہتے ہیں ناظرین آسے ٹھیک دو روز قبل پاکستان کی معروف سیاسی پاکی پاکستان مسلمی قنون کے قبضہ مافیہ کھوگر برادران کی ناجائز اور غیر قانونی پروپرٹیز کے خلاف حکومت پنجاب کی جانب سے ایک زبردست انٹی انکروچمنٹ آپریشن کیا گیا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ خوکر برادران آخر ہیں کون ان کے مقاصد کیا ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیسا رہا ہے پاکستان مسلمی قنون کو ان سے کیا فوائد حاصل ہیں اور اس کے ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ان کے خلاف ایک زبردست انٹی انکروشمنٹ آپریشن کیا گیا یہ کس حد تک کمیاب رہا ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ تو رہیے گا میرے ساتھ اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خوکر برادران آخر ہیں کون خوکر برادران لاہور سے تعلق رکھنے والے چار اور پانچ بھائیں ہیں جو کہ خوکر ہیں اور اس وقت اہم ردبوں پر فائز رہے ہیں یا تھے اب یہ ان میں جو سیرے فرست ہیں وہ ملک افضل خوکر جو کہ اس وقت میمبر آف نیشنل اسمبلی ہیں یہ اس سے قبل دو ہزار سات سے دو ہزار اٹھارے کے مئی تک بھی رکنے قومی اسمبلی رہے ہیں اس سے قبل دو ہزار دو سے دو ہزار سات تک یہ رکنے پنجاب اسمبلی رہے ہیں اس کے دوران ناظرین یہ پاکستان کے بے شمار عدالتوں سے ملزم اور مجرم ٹھہرے ہیں اور بے شمار مقدمات حقیقت پر مکنی مقدمات کا سامنا ہے ان کو اس کے ساتھ فیڈرل انفیسٹیکیشن ایجنسی ایف آئیے کی بھی کچھ کیسز میں یہ مطلوب ہیں اس کے بعد ناظرین جو ہیں سیف الملوک کھوکر جو کے سابق رکنے پنجاب اسمبلی ہیں وہ اس قبضہ مافیا لینڈ مافیا اور کرپشن مافیا کا اس گروپ کے سرگرم رکن ہیں اس کے بعد شافی کھوکر پھر اس کے بعد جو ہیں اسلم کھوکر اور اس کے بعد جو ہیں محمد نواز کھوکر اس پورے ایک جو یہ منظم گروہ ہے اس کے سرگرم ارکان میں سے ہیں زشتہ سال اور ان کا ماضی دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی بے شمار عدالتوں سے مختلف قانونی دفعات اور مجرمانہ دفعات کے تحت جو ہیں ملزم اور مجرم ٹھہرے ہیں اور بہت سے کیسز میں انہوں نے زمانت بھی حاصل کی ہوئی ہے عدالتوں سے اس کے ساتھ فیڈرل انفیسٹیکیشن ایجنسی ایف آئیے کی جانب سے بھی یہ کچھ کیسز میں مطلوب ہیں اس کے ساتھ ناظرین یہ ایک بدنامے زمانہ لینڈ مافیا کرپشن مافیا اور قبضہ مافیا گروہ ہے لاہور کا ایک جانا پہچانا گروہ ہے جس کا تعلق پاکستان مسلم لگ نون سے ہے اور یہ اسی پاکی کے ارکان ہیں اب ناظرین اس کے ساتھ جو عزی میں بھی اس طرح کے مختلف غیر قانونی اور اس گناؤنے جرم میں اس گناؤنی سازشوں میں ملوث رہے ہیں ان کا پیشہ ہی یہ رہا ہے اب بات کرتے ہیں کھوکر پیلس کی تو کھوکر پیلس جو ہے یہ ایک لاہور کے معروف ترین اور مہنگ ترین جگہ پر مشتمل ایک دیرہ نمہ عمارت ہے جو کہ اس وقت ملک افضل کھوکر کی اب تک جو ہے ریاجگاہ رہی ہے اور اس سے علاوہ یہ باقی تمام جو ارکان ہیں یہ اس میں مقیم رہتے تھے یا اپنا قیام یہاں کرتے تھے اس وجہ سے اس کو کھوکر پیلس کہا جاتا ہے اب ناظرین یہ تقریبا حکومت پنجاب کے ملکیت میں رہنے والے ایک زمین پر جنہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ اس پر کر کے تعمیرات اس پر کروائی تھی یہ تقریبا 38 کنال پر مشتمل ایک حکومت پنجاب کی زمین ہے جس پر انہوں نے غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے پھر اس پر تعمیرات کروائی اور اس پر یہ پیلس بنوایا ہے تو 38 کنال زمین اور اس پیلس کی ملیت تقریبا سوہ عرب کے قریب اس کی ملیت بنتی ہے جسے بقاعدہ طور پر اب جو ہے لاہور ڈیولپنٹ آتھوریٹی اور حکومت پاکستان نے ایک انٹی انکروچمنٹ اپریشن میں زبردست طریقے سے جو ہے یہ سارے جو ہے اس پر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے جو ہے اس سے یہ قبضہ والی زمین و گزار کر آکے بقاعدہ طور پر اب جو ہے حکومت پنجاب نے واپس حاصل کر لی ہے اور اب یہ حکومت پنجاب کے حوالے کر دی گئی ہے لاہور ڈیولپنٹ آتھوریٹی ال ڈی اے کی جانب سے اب ناظرین یہ جو کھوکر پیلس ہے اسے ڈیرہ ملک نادر نسار کھوکر بھی کہا جاتا ہے وہ بھی مقیم تھے یہ لاہور کی ایک بہت ہی معروف اور مہنگی ترین جگہ جو ہے ایکسپو سینڈر کے بلکل قریب ہے اور 38 کنال پر مشتمل یہ زمین ہے جس کی ملیت تقریباً سوہ عرب کے قریب بنتی ہے اور اس پر انہوں نے اپنے ردبوں پر فائز رہتے ہوئے جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے اس پر قبضہ کر کے حکومت پنجاب کی اس زمین پر قبضہ کر کے اور حکومتی املاک پر قبضہ کر کے انہوں نے جو ہے غیر قانونی اور ناجائز جو ہے اس پر تعمیرات کروا کہ یہ اپنے زیر استعمال رکھی آج تک اس کے ساتھ ناظرین یہ پورا گروہ جو پاچستان مسلم نگنون سے تعلق رکھتا ہے لاہور سے تعلق رکھتا ہے یہ جو ہے اسی طرح کے غیر قانونی اور گناونی سادش اور جرم کا جو ہے ارتکاب کرتے رہے ہیں اور ناجانے بہت ہی زیادہ معصوم بے گناہ اور مظلوم لوگوں سے جو ہے یہ ان کی زمینیں چھین کر ان سے حاصل کر کے پھر انہیں اپنے زیر استعمال رکھتے ہیں اور ان پر غیر قانونی تعمیرات کرواتے ہیں اسی کے ساتھ ناظرین بہت سے عدالتوں میں جو ان کے خلاف مقدمات ہیں اور مگنی مقدمات کا ان کو سامنا ہے اس میں سے لینڈ کرنا کسی بھی غیر حکومتی ملاک یا پھر کسی بھی غریب مظلوم سے جو ہے اس کی زمین چھین کر حاصل کر کے اس پر جو ہے اس پر قبضہ کر کے اس پر قابض رہنا اس مقدمے میں ان کو سامنا ہے اس کے ساتھ یہ کرپشن میں ملوث ہیں یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اس کے ساتھ جو ہے حکومتی ملاک کو نقصان پہنچانے میں یہ ملوث رہے ہیں شروع سے اس کے ساتھ ناظرین جو ہے پیسو کی نکل و حرکت کرنا اور پیسو کو جو ہے غیر دستویزی طور پر حکومت پاکستان سے چھپا کر جو ہے اس کی ترسیل کرنے میں سے یہ ہمیشہ سے ملوث رہے ہیں تو یہ ایک بدنامے زمانہ اور جانا پیچانا ایک گروہ ہے جس کا تعلق جو ہے پاکستان مسلمی بنون سے ہے اب ناظرین پاکستان مسلمی بنون کی جو جنرل صدر ہیں مریم نواز شریف اور جو اس وقت پاکستان مسلمی بنون لیگ کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف کہ یہ بہت ہی قریبی ساتھی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ پاکستان مسلمی بنون لیگ کو ایک بہت بڑی مالیت میں جو فنڈنگ کی جاتی ہے اور جو ہے ایک بہت بڑی رقم جو ہے ان کی جانب سے ان کو دی جاتی ہے سالانہ مکمل پوری پسٹ بناہی اور پوری سپورٹ جو ہے فینینشل سپورٹ یہ دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں جو نون لیگ ہے وہ انہیں جو ہے پوری پارٹی انہیں جو ہے مکمل بیک اپ سپورٹ دیتی ہے اور فل بیک اپ میں وہ ان کے رہتی ہے ہر وقت اب اس کے ساتھ ناظرین بہت سے مقدمات کا سامنا ان کو ہے اور بہت سے مقدمات میں یہ ملزم اور مجرم بھی ٹھیر چکے ہیں اب ناظرین ذرا سے خوکر جو ہیں جو کہ ملک محمد عیوب خوکر کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت ممبر آف نیشنل اسمبلی یعنی کے رکنے قومی اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلمی لگنون سے ان کا تعلق ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے یہ بھی اس بدنامے زمانہ اور گناونے جرم میں جو ہیں سب سے ان کا بھی سب سے مرکزی کردار ہے اس میں اور یہ بھی اس جو منظم یہ گروہ ہے لینڈ مافیا یہ قبضہ مافیا اور یہ کرپشن مافیا جو یہ منظم گروہ ہے اور یہ جو گناونے جرم میں کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں ان میں سے سب سے اہم اور مرکزی کردار بھی انہی ملک افضل کھوکر کر رہا ہے اور اب بھی ہے اور اس سے ہٹ کر جو ان کے باقی تمام تر جو ساتھی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کو بھی مکمل پاکستان مسلمی لگنون کی پسپنائی اور مکمل جو ہے بیک اپ جو ہے اور سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے اس وقت اب ناظرین اس کے ساتھ جب یہ کی گئی اور حکومت پاکستان اور حکومت دائیات پر لاہور ڈیولپمنٹ آتھورٹی جو ہے ان کی جانب سے یہ ان کی اس غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کروا کے یہ سرکاری زمین اور قانونی زمین جب حکومت پاکستان کے حوالے کی گئی تقریباً یہ اٹھتیس کنال زمین جس کی ملیت سوہ رب کے قریب بنتی ہے تو اس کے فوری بعد پاکستان مسلمی لگ نون مریم نواز شریف اور ان کے تمام تر جو ارکان ہیں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے باقی تمام ارکان ان کی جانب سے کھوکر بردران کی جانب سے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے خلاف ایک زبردست جو ہے ایک منظم اور ایک گناونہ جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے اور ان پر جو ہے اس وقت تیر کی امبار جاری ہے تو ان کا ناظرین کہنا ہے کہ یہ حکومت کی انتقامی کروائیاں ہیں نون لیگ کے خلاف اور خصوصی طور پر کھوکر بردران کے خلاف اور حکومت اپنی نلائی کی ناہلی چھپانے کیلئے جو ہے اوچھو اٹھو کا سہارہ لے رہی ہے اور یہ محض ایک جو ہے انتقامی کروائیوں کے سوا اور حکومت کا نون لیگ سے بدلہ لینے کے سوا جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اب ناظرین اگر ہم اسی زمن میں ماضی میں جو ہے اس تمام تر پہلوں کا جائزہ لیں تو آپ سے کچھ ہی عرصہ قبل ہمیں ایک اس کی زندہ اور امدہ مثالیں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ اسلام پاکستان کے دار الحکومت اسلامباد میں واقعہ ایک نیجی مول کے پارکنگ میں غیر قانونی جو ہے تعمیرات کروا کر جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے جسے وہاں کی پھر فوری وہاں کی ذلی انتظامیہ نے اس سرکاری زمین کو واگوزار کر آیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپنی ہی تیویل میں لے لیا حکومت پاکستان نے اس سے ایمپیریل مارکٹ کراچی میں جو ہے یہ آپریشن کیا گیا جو ہے ناجائز تعمیرات کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اس کے علاوہ ملتان میں پھر اس کے علاوہ جو ہے ٹویٹا میں بہت سی ایسے ناجائز اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے تو گویا کے ناظرین حکومت پاکستان اور حکومت برایات کے این مطابق اور حکومت پاکستان کی جو یہ روٹین کی ایکٹویٹیز ہیں اور یہ ان کے حکومت پاکستان کی قوانین کے این مطابق یہ جو آپریشنز ہیں انٹی انکروچمنٹ آپریشن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں اور اب یہ حکومت پاکستان کی قوانین کے این مطابق اس کو جاری رکھا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے جو ہے حکومت پاکستان اپنی تمام تر زمینیں اور سرکاری زمینیں واپس لے لیتی ہیں تو اس پر یوجول اور روٹین کی ایکٹیویٹی کی گئی ہے تو گویا کہ یہ کہنا کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ہمارے خلاف انتقامی کروائیاں جو ہے اپنائی ہوئی ہیں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اچھے اٹکنڈو کا سارا لے رہی ہے اپنی للائی کی ناہلی چپانے کے لیے تو یہ محض جھوٹ فریب اور فراد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے یہ محض عوام کو گمراہ کرنا جو ہے وہ مقصود ہے یہ محض ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور ایک گناونہ پروپیگنڈا جو ہے حکومت پنجاب اور پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے جو ہے جنرل صدر جو ہے نولی کی جو مجیم نواز شریف ان کی جانب سے بھی ایک سخت اور جھوٹا موقف جو ہے حکومت پنجاب کے خلاف اپنایا گیا اور اس کے ارکان جو نولی کے تھے ان کے جانب سے بھی ایک دیکھنے میں آیا حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے خلاف اس کے ساتھ ناظرین اب جو ہے پاکستان مسلمی لگنون سے تعلق رکھنے والے ایک اور رکن خورم دستگیر جن کا تعلق گجروالہ سے ہے ان کی بھی انہوں نے بھی 1962 میں حکومت پنجاب کی زمین سرکاری املاک اور سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے اس پر قابض رہ کر جو ہے اس پر غیر قانونی تعمیرات کروائیں جیسے سینیمہ تعمیر کروایا اور 1962 میں یہ سینیمہ تعمیر کروایا گیا تھا تو اب اس پر بھی اسی بھی جو ہے حکومت پاکستان نے وہاں کی بھی غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے فوری طور پر وہ بھی اپنی سرکاری املاک اور سرکاری زمین کو جو ہے خورم دستگیر اور جو ہے پاکستان مسلمی لگنون سے واپس لے لیا ہے اب ناظرین یہاں سے یہ بات جو ہے مکمل ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان مسلمی لگنون جو ہے اور ایک جوٹے گروہ کی جو ہے پشپنائی کرتی آ رہی تھی اور اب بھی کرتی رہے اور اسی کے ساتھ جو ہے پاکستان مسلمی لگنون جو ہے اس طرح کی تمام تر ایکٹیویٹیز میں ملوث بھی قرار پائی تھی اور اب بھی بھی قرار نون لگ کی جانب سے جو تمام تر جوٹے پروپیگنڈے اور جو ہے حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے خلاف یہ محض جو ہے جو ہے جوٹ اور فری پر مگنی ہیں تو یہ تھی ناظرین تمام تر تازہ ترین اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو کہ اس زمین میں ہمیں دیکھنے میں ملی اور اس کے ساتھ ہی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت مصول ہو سکیں موسیقی